السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رمضان کی آمد آمد ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ پاک یہ رمضان ہمارے لئے ببرکت اور رحمت والا بنا دے اور رمضان کا آگاست اس نیت سے کریں کہ اس رمضان ہم نے اپنے گناہوں کی موفی مانگ ہوئی ہے اور ہم نے اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں اور اپنی نیکیوں کی قدر کریں کیا اتنا آسان ہوتا ہے نیکیاں کمانا کہ آپ مفت میں کسی کو دیتے جائیں وہ بھی اس شخص کو جس کو آپ نہ پسند کرتے ہیں اس لئے ہمیں رمضان میں سب سے زیادہ گیبت سے اجتناب کرنا ہے رمضان المبارک میں کرنے والے نیکی اور احسان کے کام سے پہلا کام رمضان المبارک میں روزے رکھنا صدقہ و خیرات کرنا اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ پاکی عبادت کرنا یعنی راتوں کا قیام کرنا اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کرنا رمضان المبارک میں زیادہ کوشش کیا کریں کہ سب کا روزہ افتار کروائیں رمضان المبارک کی سب سے اچھی چیز اتقاف بیٹھنا رمضان کے آخری عشرے میں خوب ساری محنت کرنا لیلت القدر کو تلاش کرنا عمرہ کرنا قصرس کے ساتھ دعائیں کرنا